سلام علیکم میں شاہد ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوکیوب چینل پوری لینگوجھ کے حوالے سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ اورین جو الفابیٹس میں جو واؤرز ہوتے ہیں ان کو کیسے لکھا جاتا ہے ان کو ڈراغ کرنا آپ کو سکھایا تھا ان کو پرنونس کیسے کرتے ہیں تو آج کی ویڈیوز میں ہم آپ کو سکھائیں گے کانسننٹس کانسننٹس کو لکھتے کیسے ہیں ان کو پرنونس کیسے کرتے ہیں انتہائی اسان ہیں ٹوٹل کانسننٹس ہوتے ہیں کتنے انیس انیس کانسننٹس کو ہم آسانی کے لیے کلاسیفائی کرتے ہیں تین جگہ پہلے ہم کہتے ہیں نو کو بیسیل یا سنگل پھر آگے آ جاتے ہیں پانچ پانچ ہم کہتے ہیں ڈیریویٹر پھر آگے پانچ بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں ڈیریویٹر پھر آگے پانچ بنتے ہیں ڈیریویٹر پھر آگے پھر آگے پہلے بیسیل کانسننٹس کی تو ان کو لکھتے ہیں کہ سنہوں کو پرنونس کیسے کرتے ہیں ڈیریویٹر کرتے ہیں ان کو بنانا سکتے ہیں ڈیریویٹر پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں گیا 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 دوسرا اس طرح جیسے ایل ہوگتا ہے اس کو کہتے ہیں نیت پھر اس کو اس طرح لکھیں یہ اوپر سے بھی آئے اس طرح کر دیں اس کو کہتے ہیں جیگرد ڈگیلک ڈیگرد 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 ڈیوڑ 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 پہنچوا جیسے ڈیوڑ 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 ڈیو� جیت یہ آپ کے پہلے نو ہوگے گیت نیر دیگر ریل میم بیر شیر ایم جیر اب جب ان کو جملوں میں یا اغفاظ بنائیں گے استعمال کریں گے ان سب کی سونس ہوگی ان سب کی تین تین سونس ہوگی جہاں جہاں پہ استعمال آئے گا پہلے دوسرے نمبر پہ ان کی سونس لوگی تیسرے نمبر پہ سونس جیسے جیسے رفاظ میں ہم آپ کو جوڑتا اور سکھائیں گے آپ کو اس کی سونس کی سمجھ آئے گی ساب سے پہلے ہم آپ کو اس کی سونس سمجھاتے ہیں پہلے دیوک سو شروع کرتے ہیں یہ اپنے اپنی بک پہ نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد اگلی جو چیزیں ان کو نوٹ کرنا اپنے پر آپ پر ایک خود لیکچے کیار کرنا ہے آپ یک سو دو بار ویڈیو دیکھیں گے تابعا آپ کو یقین پوری سمجھ آئے گی سب سے پہلا ہمارا کانسونس کیا تھا یہ گیوک گیوک کہتے ہیں جسے گیوک اب گیوک کی سونس کیا ہیں سب سے پہلے سونس سب سے اس کی پہلی سونس ہوتی ہے دوسری پہلے نو کی اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے جو نو کانسونس ہیں ان کی دوسری اور تیسری سونڈ انہی میں سے لیں گے دوسری لیں گے جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تیسری سونڈ کی جہاں پہ یہ انڈ ہو رہا ہے تو یہ سٹارٹ کسی ہو رہا ہے گاف سے اس کی دوسری سونڈ ہے گاف تیسری سونڈ کیا ہے جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے گاف پہ تیسری سونڈ کیا ہے اس کی کاف تو اس کی تین سونڈ کیا ہوگی کھے گاف کاف کاف سمیش ہے جب ہم آپ کو سکھائیں گے نیچے جاتے جب لفظ لکھا جاتا ہے حرف لکھا جاتا ہے پھر اس کو تیسری سونڈ میں لے جاتے ہیں آگے کیا ہے جی نیر کی پہلی سونڈ کیا ہے نون دوسری کیا ہوگی تیسری کیا ہوگی آسانی آپ کو پتر جس سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ دوسرا جس پہ اینڈ ہو رہا وہ تیسری سونڈ ہے سٹارٹ ہو رہا جی نون سے اینڈ کیسے کیا ہو رہا ہے نون پہ یہ اس کی تین سونڈ نون ہے یہ جدر بھی آئے گا یہ نون ہی پکارا جائے گا تیسرا آپ کا اس کو کہتے ہیں دھیگت دھیگت پہلی اس کی سونڈ ہے تھی تھی دوسری جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تیسری جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے سٹارٹ جس سے ہو رہا ہے ڈال سے اینڈ جس پہ ہو رہا ہے تیسری چوتھا کانس نینہ تھی ریول 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 کی پہلی کیا ہے رے کہاں سے شروع ہو رہا ہے رے سے کہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے لام کے اب اس کو آپ نے تھوڑا سا مزیر ڈفائن کریں گے آگے جار کے یہ تینوں یہ تینوں لام بھی ہو سکتی ہیں کوریاں زبان میں بہت تقریباً شاہد و نادر یا کوئی لفظ جو ایل سے شروع ہوتا ہے تبا اپنی زبان میں پاکستانی یا انگلز زبان میں کوئی بھی لفظ جو ایل سے شروع ہوتا ہے جیسے لاہور ہے لاغین لاغ اوٹ پھر اس کی پہلی دوسری تیسری کو بھی ہم لام لے لیتے ہیں لیکن کوری لینگج میں اس طرح لفظ نہیں آئے جس میں لام سے سٹارٹ ہو ہماری زبان میں جو لفظ لام سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم اسی سے لیں گے وہ آپ کو مزید آگے اگزیمپس دے کے سمجھا دیں گے تو یہ جب کہ پہلے چال ان کو نوٹ کریں میں یہ ریس کرتا ہوں پھر اولے پانچ سے بنا گئے لکھاتا ہوں آپ کو ہمارے پانچ سے بنا ہے جس طرح اس کو کہتے ہیں میم 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 کو پہلے بتایا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے دوسرا تیسرا اندر سے لیکن سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے میم سے اس پہ اینڈ ہو رہا ہے میم سے یہ پانچوں آگے کیا آگیا آپ کا یہ اسے کہتے ہیں بی او بی او بی او بی او ہی کو سٹارٹ ہو رہا ہے دے سے کس پہ اینڈ ہو رہا ہے پیل دو ساؤن زم سب کی اسی میں سے لے رہے سٹارٹ جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے آگیا آگیا ہی اس کو کہتے ہیں چھیوت چھیوت اب اس کی پہلی جو ہے سونڈ وہ سین بھی ہو سکتی ہے شین بھی ہو سکتی ہے اس کی دوسری سونڈ سین بھی ہو اور شین بھی تیسری سونڈ میں بیچ ہے جیسے جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے جتنے بھی کانسنٹ ہے تیسری سب کی وہی سونڈ ہے جہاں پہ انڈ ہو رہے ہیں اب یہ تیج اب سین شین سین شین کچھ واقع ہیں جن کے ساتھ یہ شین کی آغاز دیتا ہے کچھ واقع ہیں ان کے ساتھ یہ سین کی آغاز دیتا ہے اور جب آپ کو جوڑ دوڑ میں سکھائیں گے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی آگے آ جائے جی ایون تو کہتے ہیں ایون ایون کی پہلی سونڈوں کی ہے سائیلنٹ دوسری آگتی ہے سائیلنٹ تیسری میں جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے وہاں پہ آغاز آئے گی آنگی آنگ تو اس کو کیا پکارتے ہیں انگ انڈیا آنگ کوئی شو نہیں موسٹلی انگلز میں لکھا ہوتا ہے آئی این جی لیکن جب بھی یوز کرتے ہیں انگ نہیں یہ موسٹلی کیا ہوتا ہے خانگ فاضلہ پر ایک لفظ ہوتا ہے کوریان کا یہ کھانگ بنتا ہے آنگ کی آواز دے گا آگے ایک رہ گیا ہمارا جیت جیت اس کی پہلی ساؤنڈ کیا ہے چھے گی چھے گی دوسری وہی جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تیسری جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی تھے پہلے نوم بیسی کانسنٹس ان کو کہتے کیا ہیں ان کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہیں یہ اپنے یاد لازمی کرتی ہیں پھر کرنے ہیں جب آپ کونسی اور طور میں سمجھائیں گے تب آپ کو جا کے سمجھائیں گے کل کا مقصد کیا تھا تین تین ساؤنڈ کا تو آپ کو کانیڈلی ان کو اپنے بک پہ یا کہیں پین اور بک پہ لکھیں اس کو بار بار اس کی پریکٹس کریں ان کی ساؤنڈ یاد کریں ان کو کلیر کریں پھر اگلے آپ کو سکھائیں گے پانچ بیسک ڈیریویٹر اور اگلے پانچ ڈیابیٹر شکریہ شکریہ